ایک علم تو یہ علم ہے اللہ آپ کا بھلا کری جو کالیج اور ایجنسٹیم پہ اور وہ میں نے بھی حاصل کیا میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں پی ایچ ڈی کا معنی پھرہ ہوا دماغ پھرہ ہوا دماغ ڈاکٹر آپ کی اس ٹیل میل میں اور گرشن حدید میں ہمارے بہت سے میرے سندھی میرے عزیز یہ بھی ہے بڑے بڑے افسر ہے میں نے کہا بچے کتنے کہتے دو ہے میں نے کہا اچھی بات ہے سندھی میں کہتے بابا آر خوشحال گھر آنا بابا آر دو بچے ہی اچھے اور کہیں اگر خدا نہ خوستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا دو تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ابا تبلہ لے لے اور بیوی کو دے دے وہ تبلہ بجاتے رہے ابا ناشتا رہے ہمارے ہاں پچھلے سال جو مولوی فارغ ہو گئے دو بھائی میرے ہاں سے فارغ ہو گئے ایک حضرت اقدس مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتم العالیہ کے مدرسے سے فارغ ہو گیا بائیس بھائی تھے اور سترہ بھینے تھے دو امہ دو امہ تھی اب میں نے ان کی گھر سے پتہ نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورسنا الكتاب اللذی نصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفس ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الكبیر اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد آپ حضرات بھی دروت شریف پر لیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد انک حمید مجید جناب مدیر جامعہ حضا اور اساتذہ حدیث اسٹیج پہ تشریف فرما مہمانان گرامی حضرات علماء کرام باہر سے دور درہ سے تشریف لانے والے معززین اور عزیز طلبہ اثر سے لے کر کہ اب تلک آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے اور علماء کرام کے مختلف بیانات بھی ہوتے رہے ہر مولوی آ کر کے کہتا ہے کہ جی آپ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ بھی آپ بیٹھ نہیں سکتے میرے بیان نہیں سن سکتے ان سے قودف سرکار گھنٹہ تو آپ کا ہے سرکار ایک گھنٹہ عیسیٰ خان موسیٰ خان محمد خان احمد خان رحیم داد کریم داد اتا محمد پتے محمد ہم تو وہ جیسے کہ ریل گاڑی کے جو ڈبے ہوتے ہیں انجن تو بدلتا رہتا ہے ڈبے تو وہی ہے یہاں سے اللہ آپ کا روڑی تک لگایا ہے الگ انجن اور روڑی سے پھر یہ کہ دوسرا انجن اس میں لگا دیا پھر وہ انجن ذرائع ہے کہ اس کو وہ اس کی مرمت کریں گے پھر آگے جا کر سبی میں الگ انجن لگا دیتے ہیں پھر آگے کوئٹہ تک الگ انجن اس کو لے جاتا ہے تو ان سے کہہ دو کہ جناب جتنے ہم لوگ اثر سے لے کر کہ اب تک بیٹھے ہوئی آپ بھی بیٹھے پھر دیکھتے کہ آپ کی شکل کی کیا صورت ہوتی میرے خیال میں کہ آپ حضرات کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے اور آپ تھکے ہوئی ہوں گے اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اصل مقصد کھانے کا تب وہ الحمدلہ ہم کھانا کھا چکے تو باقی بیانات ہوتے رہتے ہیں بیانات ہوتے رہتے ہیں اب یہ بولو کہ دوسروں کی حق تلفی بھی نہ ہو بولو کہ آپ حضرات یہ بتا دو کہ آپ میں سننے کی سخت موجود ہے یا نہیں ہے یہ بھی امریکہ کے ایک سازش ہے جو آپ لوگ جو آپ لوگ کر رہے ہیں علم اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور ایک علم وہ علم ہے جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کہ گیٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اطلب العلم من المہد إلى اللہد اطلب العلم جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے پتہ نہیں ہمارے کسی بروچ نے بنایا یا کسی پتھان نے بنایا اطلب العلم ایک علم تو یہ علم ہے اللہ آپ کا بھلا کری جو کالج اور یونیورسٹی ان پہ اور وہ میں نے بھی حاصل کیا میں پی ایش ڈی ڈاکٹر ہوں پی ایش ڈی کا معنی پھرا ہوا دماغ پھرا ہوا دماغ ڈاکٹر اس کالج اور یونیورسٹی میں میرے بھائی میرے سر کے تاج یہاں تشریف فرما ہو محسوس نہ فرمائیں میں بھی پی ایش ڈی ڈاکٹر ہوں اس میں چوبیس گھنٹے یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کا کیا ہوگا یہاں سے اگر آپ معبتے رہیں گے ایک دو تین اور یہاں سے بھی آپ آئیں گے ایک دو تین یہ پیٹ کو اللہ نے درمیان میں رکھا ہے اور میرے رب کا حکم ہے کہ قرآن کو سینے سے لگاؤ حضرت عمر بن خطاب جب چھے لاکھ مربع میل کے جب امیر المومنین تھے باہر جا کر کہ خلق خدا کے مسائل میں گھرا رہتا تھا تھک جاتا تھا انسان ہے جب گھر پہ آتے سب سے پہلے تو بتاتے کہ روشندان میں اور تاکچے میں جو قرآن پاک رکھا ہوا مجھے پکڑا دو قرآن پاک آپ کو دیتے تو آپ آنکھوں سے لگا کر پھر اس کا بوسر لیتا اور سینے سے لگاتے کہتے ہیں ہائے دل تھنڈا ہو گیا جی ہاں سر پر جو رکھنے کی چیز تھی وہ قرآن پاک اور پیٹ کو اللہ نے رکھا درمیان میں لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے انگریز کو شاباش ہو کہ اس نے پیٹ کو اتنی اہمیت دی کی چوبیس گھنٹہ ہمارے حضرات وہ اسی فکر میں رہتے کہ اس کا کیا ہوگا لگاری کی تھی یہ یہاں آپ کے اس ٹیل مل میں اور گرشن حدید میں ہمارے بہت سے میرے سندھی میرے عزیز یہ بھی ہے بڑے بڑے افسر ہے میں نے کہا بچے کتنے کہتے دو ہے میں نے کہا اچھی بات ہے سندھی میں کہتے ببار خوشحال گھر آنا ببار دو بچے ہی اچھے اور کہیں اگر خدا نہ خوستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا دو تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ابا تبلہ لے لے اور بیوی کو دے دے وہ تبلہ بجاتے رہے ابا ناشتہ رہے ہمارے ہاں پچھلے سال جو مولوی فارغ ہو گئے دو بھائی میرے ہاں سے فارغ ہو گئے ایک حضرت اقدس مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکات ملالیہ کے مدرسے سے فارغ ہو گیا بائیس بھائی تھے اور سترہ بھینے تھے دو امہ دو امہ تھی اب میں نے ان کی گھر سے پتہ نہیں کیا بائیس بھائی تھے والد صاحب ان کا ہمارے پچھلے سال میرے خال میں تیرہ فروری کو پر ورام ہوا وہ بارہ کو ہمارے پاس آگئے میں نے اپنے استادوں سے کہا میں نے کہا بدبخت ان سے دم کراؤ اپنے اوپر اور ابھی میں کوئٹہ گیا سال کے ابتدا میں گیا درمیہ میں پانچ مرتبہ سال میں میں بھی کوئٹہ گیا ہوں تو ایسے قدعور خوبصورت قسم کی دونوں بھائی وہ ہمارے ہن کے فارغ ایک حضرت اقدس والوں کے ہاں فارغ ہے کہہ لگے استاد جی ہم نے ایک جامع صدیق کی تیار کی ویڈلنگ تعمیر سب کچھ مدرسہ تیار ان کے والد صاحب سے معلوم کیا کہہ اللہ نے اتنا دیا ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے اپنے ذاتی پیسے سے انہوں نے مدرسہ بنائے مدینہ سے ٹیلویجن والوں نے مجھے فون کیا کہ آپ مولوی لوگ لوگ بتاتے نہیں بچے کم پیدا کرے پاکستان کی معیشت اس کے متحمل نہیں یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے میں نے کہا یہ معیشت والے حاجی بلاور زرداری یا شہباد شریف صاحب یہ لوگ حاجی عمران خان یہ حضرات بتا دیں گے آپ کو اللہ کا فضل و کرم ہمارے جتنے وزیر سارے کے سارے حاجی حضرات بڑے بڑے لوگ میں نے کہا وہ بتا دیں گے لیکن میں اتنی سی بات آپ بتاتا ہوں کہ ہمیں چندے وہ لوگ دیتے جن کے بچے زیادہ ہوتے جن کے بچے نہیں وہ چندے ہی نہیں سان کے ائرپورٹوں پر جب ہم جاتے ہیں کہا ائرپورٹوں پر جاتے ہیں یا یہ پوستگار والے ہوتے ہیں جہاں پر پلازے وغیر پر جہاں بلوچستان سے آتے ہیں چیک پوست والے جو چیکم کرتے ہیں تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تو وہ یہ کرتے ہیں کہ کتے کو لاتے ہے یہ کتہ پچاس لاک کے ساٹھ لاک کی کروڑ ڈیڑھ کروڑ کی کتے بھی ہمارے ایک مولی سامنے بھی کتے پال کر رکھا تھا میں کہہ مولی منظور آپ کو پتہ نہیں یہ کتیا جس کتیا کا یہ بچہ چھے لاک روپے میں بکھ چکی ہے یہ بہت نسلی کتے ہیں میں نے کہا بھئی دنیا کے اندر کم نسل میں ہوں باقی کتے تو سارے کم نسلی کم نسل تو ہم ہی ہے مولی حضرات نے بھی نسلی قسم کے کتے رکھنا شروع کر دیا اور وہ کتا بڑا خوش قسمت ہے گاڑی میں آج بھی ہم آ رہے تھے ایسے سپیشل گاڑی ہمارے ساتھ تھی اشارہ کر رہے تھے کہ کتا اس میں فرنٹ پہ سبار تھے اس کی ماں جو کتیا ہوگی وہ کتنی خوش قسمت ہے اس کی دعائیں لگ گئی کی بیٹا اس کا مولوی سیکل پہ گھوم رہا ہے اور وہ یہ سپیشل قسم کے کاروں میں بہت بڑی بات ہے یہ وہ ترقی یافتہ قوم ہیں اور پھر جا جا کر پھر جا جا کر اللہ آپ کا بھلا کرے وہ کہیں گے بیٹا یا بھائی جان کتے کا نمر کا بھائی یا بیٹا یا چاند یا بابو یا تارہ یہ کتوں کے نام چاند بابو یا تارہ یا بیٹا یا بھائی جان بھائی جان ادھر آجا اس کا دشمن کائنات میں مولوی ہے بھائی کتہ اس کا بھائی ہے اور کتے کو بلا کر تلاشی لے کہ اس بندے کے پاس ہیرون وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کالیج اور یونیورسٹی کا علم اس نے حاصل کیا دس پندرہ سال باہر سے بھی جا کر علم حاصل کر دی لیکن اس کا آخری استاد کتہ ہے آپ سمجھے نہیں بات دس پندرہ سال اس نے لگا دی لیکن ہوا کیا کہ آخری استاد اس کا وہ کتہ ہے بھائی جان ادھر آجا بھائی جان ادھر آجا آپ سمجھ رہے ہیں کوئی مولوی کوئی عالم کوئی حافظ کوئی مفسر کوئی محدث کوئی کسی کے شجر علمی کے اندر آپ کو کوئی کتہ نہیں ملے گا سلسلت الاولیاء اولیاء کی زنجیر ہے یہاں سے لے کر کہ آسمان تک اولیاء کی زنجیر ہے اس میں سارے کے سارے مفسرین محدثین علماء کرام اولیاء کرام وہ جڑے ہوئے مجھے یاد ہے میں حضرت اقدس حدیث پڑھا رہے تھے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ جو کہ شہید فی سبی اللہ مفتی نظام الدین کے بے استاد حبیب اللہ مختار رحمت اللہ کے محتمی ان کے بے استاد مفتی عاظم پاکستان مفتی محمد رفیق کے بے استاد حضرت شیخ علیہ سلام مولانا محمد تقی کے بے استاد مولانا عبد المتین کیم الپوری کے بے استاد مولانا جمشید رحمت اللہ نے تبلیغی بزرگ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے بے استاد بڑے اکابیرین کے استاد ایک دفعہ مشکات پڑھاتے ہوئی آج وہ قبر میں چلا گیا میں آپ کو بتا دوں تپائی پر کر سکتے تھے ہم باقی میدانوں میں کام کر سکتے لیکن ہم نے اپنی ساری زندگی اسی کے لئے وقف کی ہے اور ہم جنت نہیں جائیں گے تو کسی کا باپ جائے گا اس قسم کے جملے اللہ کے لادنوں کو ججتے ہیں جن کا میرے رب کے ساتھ مضبوط تعلق ہوتا ہے جب تین سو تیرہ کی جماعت جب بدر میں داخل ہو گئی یہ تو عذاب دے رہے ہیں آپ مجھے تین سو تیرہ کی جماعت کو جب بدر میں بغیر ہتیاروں کے غیر مسلح ہو کر کے جب وہ داخل ہو گئے اور وہ مسلح ہزار سے متجاوز زائد آپ فرمارے اللہم ان تُہلِك هادی الاسعبت فلن تُعوض فی الارض ابدا بخاری میں میرا رب میرے پر وردگار یہ تین سو تیرہ کی میری پونجی اگر یہ حلاق ہو جائے گی آپ کے آسمان اور زمین میں عبادت کرنے والا کون ہوگا کوئی بھی نہیں ہوگا زمین میں آپ کی کوئی عبادت نہیں کرے گا یہ میرے پیارے کے لارڈ کے الفاظ اللہ کے ساتھ تعلق ہے یہ اگر کوئی شیخ الحدیث یہ جملہ کہے گا تو پھر وہ شیخ الحدیث واجب تانذیر ہے اس شیخ الحدیث اس کو کہا جائے گا کہ تو گمراہ ہے بیمان آدمی ہے اللہ تو قادر مطلق ہے کہ اللہ کے لئے کیا مشکل ہے اگر یہ سارے زمین والے یہ سارے حلاق ہو جائیں تو خدا کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے لَوْنَ شَعَوْ لَجَعْنَا مِنْكُم مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ چاہوں تو تمہیں حلاق کر دوں تمہارے جگہ پر فرشتے آ جائیں اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ میرے ذکر و اذکار دین کو چلا ہے اور فرشتے یہ ہے کہ وہ آپ کی جانشین بن جائیں میرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اللہ کا نبی فرماتے کہ اگر میرے تین سو تیرہ کی پونجی جو میں نے اپنی بڑی محنت سے تیار کی ہے اگر ان کو آپ حلاق کریں گے کافروں کے ہاتھ سے تو آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا علماء کہتے ہیں کہ یہ انتہائی قرب اور انتہائی تعلق انتہائی ولایت کا آخر نبوت کا آخری درجہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی مولی دعوت کو کہہ دو کہ میری داڑی کو پکڑے مولی خبیب کو کہہ دو داڑی کو پکڑے پھر دیکھ لینا لیکن یہ ہے کہ میرا بچہ مجھ سے قریب ہے وہ میری داڑی کو پکڑ سکتا ہے وہ اس کو جچ پہ آئے جو قریب ہوتا ہے وہ اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ قرب کے الفاظ ہیں یہ قرب کے الفاظ ہیں آج بدر سے بھی جا کر کے پتہ کروں میرے یہ کر رہا تھا کہ آخری استاد اللہ آپ کا بنا کر وہ کتہ ہی ہو گیا ہمارے سلسلے شجر علمیہ کے اندر اس قسم کا کوئی استاد نہیں ہے میرے شیخ حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ رئیس المحدثین جو تئیس چوبیس دن کے اندر قرآن مجید بھی حفظ کر کے ترابیوں سناتے تھے تئیس چوبیس دنوں میں اللہ کے بندوں پچیس دنوں میں قرآن یاد کرنا لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی بباہ ہے یہ مولوی تھوڑا سا اے بی سی ڈی یہ اس فرق کو درویان سے ہٹا دو تو آپ کو پتہ چلے کہ مولا کیا ہے حقائق کی بات آپ کریں گے اے بی سی ڈی کا یہ آپ تعلیم یافتہ ہے اور مولا بے تعلیم جاہل ہے مولوی عالم جاہل ہے اور آپ تعلیم یافتہ ہے کہ اے بی سی ڈی یہ تعلیم ہے آپ کے پاس اس کو آپ تعلیم کہتے ہیں ورنہ مولا کی کمالات کا آپ کو علم نہیں ہے اللہ میں اکبال ڈاکٹر اکبال میں سلام پیش کرتا ہوں بڑے آدمی ہیں اکبال بڑا ہو گیا اور پی ایش ڈی کی ڈگری کئی سال کے بعد اس نے حاصل کی بنوری ٹاؤنگ کے استاد جامع فاروقیہ کے سابق استاد اٹھارہ سال انیس سال جامع فاروقیہ میں پڑھاتے رہے اکیس دن میں سات سو صفات کی کتاب لکھ کر کے پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کریں اس کے بعد تو کیا کہے گا میں نے خود میں چھ سات سبق بھی پڑھا کر امامت جامع فاروقیہ کے امامت اٹھائی سال میں نے کی دو مہینے میں میں نے پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی یہ کیا ہے آپ کا کونسا کمال ہے کیا ہے کہ جو میں ارز کر رہا ہوں کہ یہاں ہمارے شجرہ کے اندر کوئی کتہ نہیں ہے ہم کسی کتے سے مسئلہ نہیں پوچھتے اور کتے کے ذریعے سے اپنے مسائل حل بھی نہیں کرتے ہمارے مسائل کا حل میں ارز کر رہا ہوں یہ شجرہ اس قسم کا شجرہ علمی ہے شیخ الحدیث سلیم اللہ کو دیکھیں گے ان کے استاد شیخ العربی ولجم حسین و مدنی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں گے حضرت اکدس مولانا احمد اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا تھا لوگ کہتے تھے کہ حسین و مدنی بڑے ہیں بڑے ہیں اتنا بڑا بزرگ ہیں میں کہتا تھا شاید مبالغہ کرتے ہوں گے ہوں گے لیکن اتنے نہیں ہوں گے مجھے الہم ہو گیا کہ کائنات کے اندر بزرگ تو بہت ہے پہنچے ہوئے تین سرکار ہیں پہلا نمبر ایک عرب ہے تیسرا بھی ایک عرب ہے دونوں شام کے دوسرا نمبر حسین و مدنی یہ ولی اللہ کی جماعتیں دارالن دیوبند کی چوکیدار اور مطبخ والے بورچی وہ بھی ادھر روٹی پکاتے تھے تو ادھر ان کی زبانوں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی یہ دیوبند اس طریقہ پر نہیں واقعی یہ سارے کے سارے دیوبند بلکہ اگر آپ ناراض نہ ہو بلکہ آپ ناراض نہ ہو افغانستان سارا دیوبندی ہے آپ اگر برداشت کر سکے تو افغانستان جن کے ہاتھ میں زمہ میں اقتدار وہ کون ہے سارے دیوبندی ہیں وہ سارے دیوبندی ہیں اس میں سنکنوں میرے اپنے شاگردیں جو بڑے بڑے منصبوں پر اس لیے کہ میں بھی پرانا ماسٹر ہوں اور ایک سال میں ابھی ساڑھے چار سو پنچ سو تو علماء میرے فارغ ہو گئے اور دور تفسیر میں ڈیڑھ دو ہزار تو اس میں ہوتے تو سال میں دو ڈھائی ہزار تو میں تیار کرتا ہوں دور تفسیر میں ڈیڑھ دو ہزار تو اس میں لوگ ہوتے ہیں تو ہمارے شاگرد سیکڑوں یہ سارا سلسلہ دارون دیوبند کا ہے اور ہمارے دنیا کے اندر دو کا دو تاکتے تھیں لائلہ اللہ علیہ اللہ عمریکہ لاعلم اللہ روس لیکن ان کی الوہیت کو ختم کر کے خاک میں ملایا کہ تم مخلوق ہو تم رب نہیں ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بتا دیا کالی پگڑی نے ایسے کتوں کو بھگایا کہ ان کی نسلوں کے نسل یاد رکھیں اس طریقہ پر ان کو بتا دیا کہ لا الہ الا عمریکہ نہیں ہے لا الہ الا تروزی جلد ثانی میں ایک حدیث آتی ہے یا اللہ سب سے زیادہ مضبوط اور قوی کونسی مخلوق ہے اللہ نے فرمایا کہ لوہا ہے فرمایا اس سے زیادہ قوی فرشتوں نے پوچھا اس سے زیادہ مضبوط فرمایا کہ وہ آگ ہے جو اس کو جلا کر کے بھسم کر کے راک بنا کر کے چھوڑ دیتی ہے لوہے کو بھی کہا آگ سے زیادہ مضبوط فرمایا کہ پانی ہے جو اس کو بجھا دیتا ہے پانی سے زیادہ مضبوط طاقتور فرمایا اس سے زیادہ طاقتور ہوا ہے توفان ہے جو پانی کو بھی بکھیر دیتی ہے کہا ہوا سے بھی زیادہ مضبوط فرمایا صدقہ ہے جو کہ تمام مصیبتوں کو توفانوں کو صدقہ ٹام دیتا ہے بس حدیث یہاں پہ ختم ہوگی ہے حدیث ادھر ختم ہوگی میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ پھر صدقہ سے زیادہ مضبوط مولی صاحب ہے جو اس کو حضم کرتا ہے صدقہ سے زیادہ مولی صاحب اس کو حضم کرتا ہے یہاں محسوس نہ کریں ہمارے بعض مولوی ہوتے ہیں تو ایسے ایسے پیٹ میرا خود بھی نکلا ہوا بیٹھ بیٹھ کر کے پڑا پڑا کر کے بعض ازرہ جاتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ ہمارا بہت بڑا مدرسہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بلاول کو مبارک ہوں کی زرداری کے وارثیں فضل الرحمان کو مبارک ہوں کی بیٹے حسد ان کے وارثیں اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شہباد شریف کو مبارک ہو کیا اس کا بیٹا وارث ہے لیکن یہ جو بیٹے ہوئے ہیں اور کالیج اور یونیورسٹی والے آپ کو بھی مبارک ہو لیکن یہاں وہ سلسلہ نہیں ہے یہاں سلسلہ کیا ہے العلماء ورسط الانبیاء محمد رسول اللہ کے وارث ہے وَإِنَّ الْأَنْبِياءَ لَمْ يُوَرِّسُوا دِينَا رَمْ وَلَا دِرْهَمَا وَإِنَّمَا وَرَّسُوا الْعِلْمَا کوئی ماسٹر ان میں نہیں آتا شیخ الحدیث سلیم اللہ خان صاحب شیخ العربی والاجم حسین محمدنی رحمت اللہ علیہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اور قاسم الونو والخیرات محمد قاسم ابن اصد فقیل امت رشید عمد قنگوی رحمت اللہ علیہ دونوں شیخ الہند کے استاد ان کے استاد ہے حضرت شیخ شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ ان کے استاد ہے شاہ محمد عساق شاہ محمد عساق رحمت اللہ شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ جن کو احمد بن عبد الرحیم کہا جاتا ہے شاہ ولی اللہ ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی اور وہ شیخ صفی الدین احمد بن محمد سے ابو المواہب احمد بن علی سے اور وہ شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین سے شمس الدین محمد بن شہاب الدین رحمت اللہ علیہ وسلم زین الدین زکریہ الانساری سے حافظ بن حجر اسکلانی سے ابن حجر اسکلانی ابراہیم احمد التنوخی سے ابراہیم احمد التنوخی رحمت اللہ علیہ ابو العباس احمد بن طالب سے وہ ابو علی حسین بن مبارک سے ابو علی حسین بن مبارک ابو الوقت عبدالعور سے وہ ابو الحسن عبد الرحمن المظفر سے اور وہ نقل کر رہا ہے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے ابو محمد عبداللہ بن احمد ابو عبداللہ محمد یوسف بن مطر الفربری سے وہ امام بخاری سے وہ احمد بن اشکاب سے وہ محمد بن فزیل سے وہ امارت بن القاقہ سے وہ ابو زورہ سے وہ ابو حریرہ سے ابو حریرہ پیارے محمد سے پیارے محمد جبریل سے جبریل اللہ سے یہ ایک دوسرے کے وارث ہے نہیں ہے یہ وارث ہے ایک دوسرے کے علم کے وارث ہیں کوئی پراپٹی کچھ بھی نہیں کوئی جائداد کچھ بھی نہیں اور آپ کی سند اگر پوچھیں کہ آپ نے کس سے پڑھا تو آپ کہیں گے فلانے ماسٹر اس نے کس سے پڑھا اس کو فلانے ماسٹر اس کو کس نے پڑھا ہے فلانے ماسٹر اس کو کس نے پڑھا ہے فلانے ماسٹر وہ الیگرڈ یونسٹی تک جا کر کے ٹر 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 ختم یہ صرف الیگرڈ یونسٹی تک جا کرے گا ٹر 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 ٹیک ٹر رفتار اس کا کچھ بھی نہیں ہے مولوی وہ کار ہے جو آواز نہیں دیتی لیکن یہ کہ خوب اس کی رفتار میرے کرم کی ٹیک ٹر کو دیکھا ٹر 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 لیکن رفتار اس کی کچھ بھی نہیں ہے مولوی ظالم وہ ہے کہ کار کی طرح اس کی آواز نہیں ہے لیکن صرف اتنا فرق ہے گائیں بچہ دیتی ہے اعلان نہیں کرتی اونٹنی بچہ دیتی ہے اعلان نہیں کرتی اتنا بڑا بچہ اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے بکری بچہ دے اعلان نہ کریں اور یہ ہے کہ بھینس بچہ دے دے اعلان نہ کریں مرلی اتنا چھوٹا سا انڈا دے دے کٹ 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 کٹوست کٹوست اتنا بڑا کٹوست کریں گویا کہ خیبر کے قلعہ کو فتح کر دیا اس نے آپ کے زمانے کے اندر دنیا کے اندر آپ کے کٹ کٹ کٹوست ہیں باقی مولوی اللہ آپ کا بھلا کریں میں ارز کروں وہ قار ہے جس کی آواز نہیں ہے لیکن الحمدللہ اس کا رفت آ رہے ہیں یہ آپ کے کراچی بنگلے دیش برما کراچی بنگلے دیش برما دبائی قطر مسکت سعودیہ پوری دنیا یہ سب کے سب یہ آپ کے نہیں یہ کافروں کے پنجوں کے تلے تھے ان کے پاؤں کے تلے یہ ساری زمین تھی لیکن قرآن نے کہا آپ دیکھیں گے ان کے پاؤں سے کھینچ کھینچ کر کے یہ سمین آپ کے حوالہ کر دوں گا یہ ساری زمین ان کے پاؤں کے تلے سے کھینچ کھینچ کر کے یہ سب کچھ محمد رسول اللہ کی محنت ہے ابو بکر عمر عثمان صحابہ تابین تبہ تابین یہ علماء کی محنت ہے میں کبھی کبھی مکہ مدینہ جانا ہوتا ہے مکہ سے مدینہ تک مدینہ سے مکہ تک جا کر کے سوچتا ہوں کہ اللہ مولی منظور کو چالیس سال ہوگے کراچی میں مولی منظور نے کیا کیا آنکھیں بند کر کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا لیکن تئیس سال محمد تجھ پہ قربان جاؤں کہ پوری دنیا کو اپنے فتح کر دی اس لئے جو میرے ساتھی فارغ ہو چکے ہیں جو ساتھی میرے فارغ ہو چکے ہیں ان سے میں میری گزارش یہ ہے کہ عزت خیش دردست خیش اپنی عزت اپنے ہاتھ میں اپنے آپ کو پہچان لو جہاز جب اوپر چلا جاتا ہے تو اس میں اس کی آواز اتنی ہوتی کہ چاروں طرف کراچی والوں کے کان پھڑ جاتے ہیں اس کے گرگر گرگر کی آواز سے لیکن جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں اونچے ان کو معلوم نہیں ہے کس کی کیا وضع ہے گفشپ لگا رہے ہیں اندر کھا رہے ہیں پی رہے ہیں گفشپ لگا رہے ہیں جہاز کے آواز کا ان کو علم نہیں ہے وہ کتنا زیادہ آپ مولوی ملہ تبلغی آپ وہ ہے کہ آپ کو اپنا پتہ نہیں ہے لیکن تم نے دنیا کے کان پھار دی ہے ملت کفر کے ملت کفر کے کان آپ نے پھار دی ہے ان کو زلیل کر کے آپ نے چھوڑ دیا ہے یعنی آپ یہ بتاؤ اس کا کوئی تک بنتا ہے اس کا کوئی تک بنتا ہے امریکہ سروے کرا رہا کہ معلوم کرو کہ مسلمانوں میں حافظ قرآن کیا ہے تو بتاتے کیجئے اسی لاکھ پھر بتایا کیجئے اللہ آپ کا بلکہ نوے لاکھ پھر بتا دیا کہ ایک کروڑ دس لاکھ اور پھر بتا دیا کہ ایک کروڑ بیس لاکھ اب اس وقت ایک کروڑ ساٹھ لاکھ اور پینسٹھ لاکھ حافظ قرآن ہے انجیل کے حافظ کتنے ہیں اس کی تو اپنے کتاب کی سروے کرا دے دنیا میں معلوم کرے انجیل کے حافظ کتنے ہیں تورات کے حافظ کتنے ہیں تجھے کیا فکر پڑی ہوئے ہیں یہ معلوم کر رہا ہے اور آپ کو چونکہ میں امریکہ کا آدم ہوں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں اصل مسئلہ یہ ہے اور یہ تحقیق ہے امریکہ کے کہ بتیس کروڑ لوگ مولانا الیاس نے شکار کیا تبلیغی جماعت نے بتیس کروڑ تبلیغیوں نے شکار کیا اور یہ تبلیغی ایسے توبہ 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 یہ ایسے ہے کہ توبہ 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 آپ کہیں گے کوئی کہتا کہ میں چرس پیتا ہوں کہتے ہیں آپ تو ہمارے بھائی ہیں کہتا ہے میں شراب کی بوتل چڑھا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں چلے بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں میں چرس پیتا ہوں نشہ ہیرون بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہیں اللہ کی بندے قربان جائیں نہ دیڑی ہے نہ کچھ ہے اس کو نکال دیا وہ کبھی دھت رہتا ہے نشے میں اور کبھی جماعت میں لے گئے اور وہ سو گیا خراتم آ کر کے سو رہا تین چار گھنٹوں کے بعد ایک تبلیج آ کر کے ہاتھ اس کے ہاتھ چاپی کر رہے دوسرے دوسرے ہاتھ اور ایک سر چاپی کر رہا جیسے اس کے آنکھ کھل جاتی آنکھیں تو اس کی سرخ ہو گئی کہتے بھائی آپ کی نیند پوری ہوگی ماشاءاللہ نیند پوری ہوگی ہاں بھائی نیند آپ کی پوری ہوگی کہاں پوری تو بھائی ہم تو مسافر ہیں سنتیں بھی ضروری نہیں ہیں نوافل بھی ضروری نہیں ہیں اگر آپ آپ پر بوجھ نہ ہو تو دو رکعت نفل آپ پڑھ سکتے ہیں دو رکعت فرض پڑھ سکتے ہیں چار رکعت تو نہیں ہم پر ہم تو دو رکعت ہیں وہ اٹھ کر کے پڑے گا اس طرح کرتے کرتے پھر کرتے کرتے نوافل سنتیں وطر سب کچھ اسے پڑھوا دیتے ہیں چلاتے 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 چلے میں وہ شراب کی بوتل بھی چھوڑ گئیں اور وہ چرس بھی اسے چھوڑ گیا اس کے بعد امیر صاحب آ کر کے کہتے ہیں اللہ اللہ آپ کتنے خوبصورت ہیں اگر آپ کی اس چہرے پر داڑی ہوتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا بھئی جان بھئی جان آپ کے یہاں پر اگر داڑی ہوتی تو کتنا وہاں سے یہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ وہ اس نے سال لگایا چلے لگایا سال لگانے کے بعد گھر پہ آ کر کے دروازہ کٹ کٹا ہے میں اچانک بیوی نکل کے بیوی نے چلے اتنی بڑی داڑی دیکھ کر کے وہ بیوی بھی رہا رہے کی داچش دے فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں پہلے چرسی تھا اب شیخ الحدیث بن کر کے آگئے میں وہی ہوں بس اب اچانک ایسے کر کے بخدا میرے اپنے مامو کا بیٹا شراب پی پی کر کے وہ جاتا ہے میں جام فاروقی میں فجر کی نواز پڑھا کر کے سو گیا جلسوں میں جا کر کے تھکا ہوا تھا وہ ظالم آیا خدا کا بندہ چاہیں تو آپ کی بات اسے کرا دے دوں سال مال لگایا اس نے وہ بوتل چڑھاتے تھے اللہ آپ کا بھلا کرے اب وہ ہو گیا جب اس نے جا کر کے داڑی رکھا اور دروازہ کٹ کٹا ہے میں نکلا تو میں نے کہا کون اس کو دیکھ بھی رہا اتنی بڑی داڑی ہنسنے لگے تو میں نے دانتوں سے پہنچائے تو تو میرے مہمو کا بیٹا ہے میں نے کہا آپ وہی ہے کیا ہو گیا کہتے ہیں یہ تبلیغی ظالموں نے شکار کر دی بوتل سب بوتل سب کچھ ہم سے جن کتنے چور کتنے ڈاکو کتنے بدماش کتنے قاتل ان کو رہ راست پہ لگایا اب کہتے ہیں مدرس حوال انہیں ہم کو کیا دے مدرس حوال آپ کو کار دیں گے کوٹھی دیں گے آپ کو پیسے دیں گے ڈالر دیں گے وہ تو خود بے کاری ہے بھیگ مانگتے ہیں وہ آپ کو کیا دے دیں گے لیکن تو یہ کر دیں ایک بے نماز ایک چور ڈاکو کاتل ہمیں دے دیں انشاءاللہ سال کے بعد ایک چلے کے بعد دو چلے کے بعد علماء کی مجلس میں رہے مدرسے میں رہے درس قرآن وہ سنیں پھر اس کے بعد آ کر کہ تو اللہ کو بھلا کرے اس کو دیکھ لیں ایک سال کے بعد وہ آپ کو جنید بغدادی رہے گی اشراق اور عبابین تحجد کی نماز اس کی بھی نہیں چھوٹے گئے اور ہم نے مولوی صاحب پر اپنے بعض مولویوں پر یہ کیا محنت کیا دس سال بارہ سال محنت کرنے کے بعد سرکاری محکمہ میں ہم کو چھوڑا جا کر کے وہ لیکچرار بن گیا پروفیسر بن گیا جا کر کے دیکھتا ہے اللہ نہ کسی کی داڑی نہ کسی کی یہ کی پگڑی نہ کسی کی داڑی نہ کسی کی کمیز نہ اس قسم کا شلوار مولی صاحب کی اتنی بڑی داڑی ہے لہذا گھر پہ شرمندہ شرمندہ ڈیوٹی کر کے واپس آن کر کے بیوی سے کہتا ہے کینچی مجھے دے دو ذرا اس کی زکاة تو نکالو روزانہ کٹتے 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 داڑی اتنی رہ گئی جیسے عام چوسنے کے بعد اس کے ریشے باقی رہتے عام چوس چوس کر کے اس کے جو ریشے باقی رہتے ہیں وہ اسی طریقہ پر ہو گیا اور کمیز کو چلتے چلتے اللہ پہلے گھٹنوں تک گھٹنوں سے اوپر یہ ہے کہ نیچے ٹخنون سے کچھ اوپر یہاں تک اس کی کمیز تھی اب ڈسکو کمیز بھی ہوگی داڑی کا ستیہ ناس کر دیا اس نے اللہ کا بھلا کرے اور کچھ مولویوں کو دیکھا کہ وہ ٹائی بھی لگا ہے ہم نے آپ کو انسان دیا دس پندرہ سال آپ کے محکمے میں آ کر وہ جانور بن گیا اور آپ نے جانور ہمیں دیا تو ہم نے اس کو انسان بنائے دونوں میں فرق ہے کی نہیں پھر بھی کہتے کہ مولوی نے ہمیں کیا دیا جو ساتھی فارغ ہو چکے ہیں میں نے علمی کوئی بات آپ سے نہیں کی سمع او رسنال کتاب اللہ ذی نستفینا اصل میں یہ ہے کہ سمع او رسنال کتاب اللہ ذی نستفینا سمع او رسنال کتاب اللہ ذی نستفینا کہ ہم جن کو چنتے ہیں آپ مصطفی ہے اللہ مصطفی ہوتا ہے اللہ یستفی من الملائکت رسولا ومن الناس یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالات و بکلامی اللہ مصطفی ہے چننے والا اور نبی مصطفی ہوتا ہے اسی لفظ کو اللہ نے علماء کے لئے بھی استعمال کیا سمع او رسنال کتاب اللہ ذی نستفینا من عبادنا سمع او رسنال کتاب اللہ ذی نستفینا من عبادنا چن چن کر کے اللہ کا دین ہے اللہ کا دین ہے اگر مولوی لوگ ناراض ہیں یا بڑے بڑے مولوی مہتب ہیں ہمارے آپ یقین کریں مولویوں کے مہتمیوں کے بڑے بڑے یہ ہوتے ہیں تبلیغی بھی بہت سے پیغمبر ہوتے ہیں ان کی اولاد آپ دیکھیں گے ہمارے اولاد بھی عالم ہیں حافظ ہیں مالی ابوسوں کے بعض کے بعض کے تو ایسے لفنگی بن جاتے ہیں عالم اور حافظ ہیں لیکن آپ کو بتاؤں میں نے ہزاروں کو پڑھایا سال میں دو ڈھائی ہزار کو تم میں فارغ کر دیتا ہوں لیکن آپ کو بتا دوں بخدا بعض بچے اس قسم کے ہوتے ہیں بعض ہمارے پاس دورت پڑھنے والوں میں اللہ اللہ ہیرو ہوتے ہیں عالم سب ہیں حافظ سب ہیں کاری سب ہیں بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جیسے اگر تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کریں گے ہمارے سینے پر جو ہے نا وہ خنجر گھوپتے اللہ کا دین ہے کہ اللہ جس کو دے دیں چندہ میں کرتا ہوں بھینک میں مانگتا ہوں اگر میرے اختیار میں تو یہ نعمت میں اپنے بیٹے کو دے دوں میرے بیٹے ہیں اب یہ تو نہیں بتا سکتا چلو بتا دے تو ہم دس بیٹے ہیں میرے محمد بس ہم کہتے پیدا ہوتے جائیں باقی اللہ ہی خود بخود کلائے گا باقی لگاری ساہ بیٹھا ہوا ہے ببا گھڑا بار آئے ببا آرہا ہے ببا آرہا ہے ببا آرہا ہے ببا آرہا ہے خوشحال گھر آنا ہی 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 اللہ اکبر اللہ بار ہمارے بچوں میں وہ صلایت نہیں وہ آواز نہیں غروف کی وہ ادائیگی نہیں وہ قرات نہیں وہ تجوید نہیں اللہ 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 بعض لوگ ایسے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے ہاں ایک دفعہ کوئی انگلینڈ سے برطانیہ سے کوئی آیا ہوتا تو کوئی ساتھی تھا دال بندین کا اس نے مغرب کی اعزان دے دی میں نے دیکھا کہ یہ داڑی منڈوں کو چمن میں میرے پاس بیٹھے ہوئے تو مولی خوبیب نے بھی دیکھا مولی داود نے بھی دیکھا ہے اللہ اکبر لغاری صاحب کو بھی معلوم ہیں وہ چمن میں بیٹھے ہوئے میں نے داڑی منڈوں کو دیکھا کہ وہ رو رہے کہ لیے یہ کیا بلا ہے یہ کیا بلا ہے کیا آواز ہے اس کی میں نے کہا غریب کا بچہ ہے غریب کا بچہ ہے ہم لوگ یہاں سے گئے سفر پہ جلسے پہ جا رہے تھے بڑے بڑے کراچی کے مولوی موٹے موٹے ہمارے ساتھ تھے تو ایک جگہ پہاڑوں میں ہماری گاڑی رک گئی پہاڑوں میں رک گئی مغرب کے نماز کا وقت اور کچھی مسجد تھی وہاں بجلی تو ہے نہیں بیٹری پر چلنے والا کوئی لاؤڈس پکر جس بچے نے ازان دی اللہ اکبر فیصل مسجد پہ بھی کوئی ایسا موزن آپ کو نہ ملے شاید مسجد نبوی پہ بھی اس قسم کے خوش الہان بھی نہ ملے اس نے جو ازان دی کاری نظیر مالکی بھی ساتھ تھے میں نے دیکھا کہ کاری صاحب کا ہوش بھی اڑ گیا وہ تو پڑھاتے تجوید پڑھاتے ان کا ہوش بھی اڑ گیا میں بھی پاگر رہ گیا اللہ 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 جب وہ باہر نکلا جب وہ باہر نکلا تو دیکھا کربان جاؤں اللہ مجھے اس پر کربان کر دیں اس کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے پٹے پرانے کپڑے تھے اس کے پٹے پرانے کپڑے تھے ایک جلسے میں ایک بچہ قرآن پڑھ رہا تھا کھیل رہا تھا ظالم پاگل بنا دی ہمیں میں باہر نکلا میں نے کہا دیکھو اے مجھ سے بھی رنگ میں زیادہ کالا میری پگڑی کی طرح رنگ کے کالے کالے جب اس نے ختم کر دیا وہ تلاوت ختم کر دیا میں نے کہا اس کو بلاو وہ آگے میں نے کہا بچے کہاں کی ہو کہہ لے گے کہ سرباز کہاں یہاں کب سے پڑھ رہے ہیں چار سال سے کیا پڑھا ہے کہتے حفظ بھی کیا ہے تجوید پڑھی ہے سبعشرہ کیا ہے یہ بڑے بڑے مولوی جیتنے بھی نہیں یہ مولوی ان میں سے کوئی سبعشرہ نہیں نہ مولی نور البشرہ نہ میون نہ مولان تقید صاحبے دا کا دین ہے کہ ایک بچہ ہے بارہ تیرہ سال کا حافظ قرآن بھی ہے اور سبعشرہ بھی ہے میں نے کہا کہ کہاں کی کہنے لگے سرباز کا ہوں چار سال سے یہاں پہ ہوں میں نے کہا پھر گھر نہیں گئے کہنے لگے نہیں میں نے کہا کیوں نہیں گئے خاموش کیوں نہیں گئے خاموش کیوں نہیں گئے خاموش کیوں نہیں گئے اب مجھے بھی دیکھو کہ میں بھی بے وکوف ہوں سمجھ بھی نہیں اچانک میں نے اس کے چہرے کو دیکھا کہ رنگ اس کا اڑ گیا کہہ لگے استاجی میں کس کے پاس چلا جاؤں میرے ماں باپ نہیں ہے میں یتیم قسم کا بچہ استاجی میرا کوئی بھی نہیں ہے میں نے کہا اللہ اس کے جوتے اگر مجھے مولی منظور کو موقع مل جائے تو اس کے جوتے اٹھا کر کے اپنے سر پہ رکھیں جی ہاں ایسے ایسے ہیرو بھی ہوتے ہیں مدرسوں میں بینورٹاؤں میں جاؤ دارلو میں جا کر کے دیکھو جمع فاروقی میں دیکھو احسن علو میں دیکھو مدارس میں ہوتے ہیں بعض جاسوس قسم کی طلبہ ہوتے ہیں بعض نپڑنے والے صرف یہ ہے کہ وہ وقت پاس کرنے والے ہوتے ہیں لیکن آدھی رات کو اٹھو کہ بعض اس قسم کی طلبہ ہمارے چوکیدار بھی بتاتے ہیں کہ وہ خدا کا بندہ ہے اس طریقہ پر نکاب ڈال کر کے پہچانہ بھی نہیں جاتا شدید سردی میں اٹھ کر کے جا کر کے بیت الخلام کو دھوتا ہے بیت الخلام کو دھوتا ہے اور بیت الخلام دھو کر کے طلبہ کی خدمت کر کے پھر اس کے بعد آ کر کے وضو بناتا ہے اور وضو بنا کر کہا کر کے تحجد پڑھتا ہے اللہ اللہ ان کا کیا اور وہ غریب کا بچہ بھی نہیں ہے کروڑ پتیوں کے اولاد ہے غریب بھی ہے مسکین بھی ہے جو ساتھی فارغ ہو رہے ہیں جو ساتھی فارغ ہو رہے ہیں آپ سے میری گزارش ہے درودوں کا احتمام کرے ذکر و اذکار کا احتمام کرے تلاوت کا احتمام کرے خوب کتابوں میں مہنت کرے رب سے مانگے روزانہ صلی اللہ حاجت دو رکعت پڑے اللہ مجھے کوئی میدان دے دو اللہ مجھے کوئی میدان دے دو میرا رب مجھے کوئی میدان دے دو کہ میں کام کروں گھوڑے کو جب میدان ملتا تو پھر جتنا دوڑا دو وہ اتنا تیز رفتار بن جاتا ہے اچھا خاصا گھوڑا بند رکھو گے تو پھر یہ ہے کہ وہ بھی اس طریقہ بری ہے کہ اس کا بھی سلسلہ وہ اس کی ہندگی ختم ہو جائے گی تیز رفتاری اس کی ختم ہو جائے گی یہ مستقل ساتھی دعا کریں جو فارغ ہو چکے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کے اساتذ نے آپ سے کیا کہا ہے لیکن آپ کو مسلسل رونا ہوگا دعاوں کا احتمام کرنا ہوگا درودوں کا احتمام کرنا ہوگا صلات الحاجت کا اللہ ہم یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں ہمیں کوئی موقع دے دو ادارہ کے لئے دعا گو ہوں اللہ اس ادارہ کو ترقیوں سے نوازے اور اساتذہ کے مہنت مجاد ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور علاقے کے جو لوگ محلے والے اور مدرسے کے معتقدین اور یہ کے مدرسے سے محبت رکھنے والے محبین متوصلین اللہ تعالیٰ آپ کی تعاون آپ کی دعاوں کو اور آپ کی عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ اس ادارہ کو ترقیوں سے نوازے جنہ محتمی صاحب دیگر اساتذہ مدرسے کے معاونین منتظمین ان کی خدمات جلیلہ کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے امت مسلمہ کیلئے ذریعہ نجات بنا دے اب پانچے طلبہ سات طلبان جنہوں نے یہ کہ بخاری مکمل کیا ہے تو یہ ایک بخاری ختم نہیں ہوا سات آٹھ بخاری ختم ہو گئے اور ختم بخاری پر جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے اللہ ان سب کا ثباب سوالاک انبیاء کو پہنچا دے اور پیارے محمد کو پہنچا دے ابو بکر عمر عثمان علی ابو حنیف شافی مالک احمد بن حنبل اکابلین علماء دیبند کو پہنچا دے آپ کے لئے پوری امت کے لئے مملکت اسلامی خداداد پاکستان کے لئے اللہ اس کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زخیرے بنائیں اللہ تعالیٰ ہمارے حالتظار پر رہم فرمائیں مبارک بات پیش کرتا ہوں اساتذہ کو اور آپ کو اور آپ کا بھی احسان آپ کے مبارک چہروں پر بھی قربان جاؤں کہ میرے نالائکے ٹوٹے پوٹے بے ترتیب کا علیوات بھی آپ نے سن لیے وآخر رضاوان الحمدللہ آہ بھئی یہ مسئلہ ہو گیا الحمدللہ ابھی نو تاریخ سے نو فروری جمعیرات سے اجتماع ہیں اور سردی بھی ابھی ختم ہو گئی یہ بھی تبلیغ والوں کے کرامت ہیں سردیاں بھی الحمدللہ ختم ہو گئیں اس لئے گزارش یہ ہے کہ ساتھی تین دن اپنے آپ کو تو وقف کریں آپ چلے جائیں اور اس کے بعد پتہ نہیں آپ واپس گھر آتے ہیں یا وہیں سے آپ کی تشکیل ہو جائیں گے انشاءاللہ پہلے جا کر یہ ہے کہ دیکھ تو لو پہلے جا کر کہ اس لئے کہ لوگ بتاتے کہ محمد ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے لیکن کافر جا کر کہ چہرے کو دیکھتا ہے کہتے ہیں مجھے رب کی قسم ہے یہ پیارا چہرہ یہ جھوٹا چہرہ ہوئی نہیں سکتا یہ پیارا چہرہ جھوٹا چہرہ ہوئی نہیں سکتا زماد بن سالمہ کو بھی بتاتے ہیں ان کو بھی بتاتے کہ محمد تو جادو گر ہے فرماتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ اپنے جادو تو مجھے سنا دو فرمائے سنا دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم سورہ فاتح سنا دی رونے لگے کہنے لگے خدا کی قسم یہ کوئی جادو نہیں ہے یہ اسمانی کلام اس لئے آپ حضرات چلے جائیں اور یہ ہے کہ ان غریبوں کے فریادت بھی سن لیں بس طرح بھی ان کا اپنا ہے اور اللہ آپ کو بھلا کرے پیسے بھی ان کا اپنا ہے وقت بھی اپنا خرچ کر رہے ٹھوکر کھا رہے ان میں جرنل ہے کرنل ہے برگیڈیر بھی ہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے فقیر بھی ہے مسکین بھی ہے بلوچستان کے ریگستانوں میں سہراؤں میں جنگلوں میں گھوم رہے بس طرح اٹھا کر کے ایسے لوگیں ائر کنڈیشنوں سے پانچ مٹ باہر نکلنے کیلئے تیار نہیں ہے لیکن اللہ کی دین کیلئے آپ کی گلی کچھوں میں ٹھوکر کھا رہے کبھی ان کی فریاد بھی سن لو اللہ پاک انشاءاللہ دلوں کو بدلنے والا دلوں کی کیفیت کو بدلنے والا اللہ کی ذات ہے ان قلوب بنی آدم بین اسبعی الرحمن یقلب ہو کیفعشا انسان کے دل سارے اللہ کی دست قدرت میں ہے اللہ کی انگلیوں کے درمیان میں ہے انشاءاللہ اللہ تعالی یہ ہے کہ ہماری برائیوں سے اور گمرہی سے زلالت سے ہمارے رخ کو موڑ دے گا محمد کی طرف قبلے کی طرف دین کی طرف اللہ آپ کا حامی ہو ساتھی جو تیار ہوں ہاتھ کھڑا کر جو ما شاءاللہ اب تبلیو والے وصول کرو وآخر داوان الحمدللہ رب العالمین سارا کم میں کرو الحمدللہ رب العالمین وَلَا خِبَتُ الْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَمُ وَلَا سَجِّدِنَا وَلَانَا مُحَمَّدُ وَالِهِ وَصَحْبِ عَجْمِينَ پروردگار یہ میرے بھائی میرے سر کے تاج اثر سے لے کر اب تلق یہاں بیٹھے ہوئے آپ کی عقیدت اور آپ کی عظمت آپ کے پیارے کے عرشادات اور فرامین کو علماء سے سن رہے اللہ ان کی اس عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے ان کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے ان کی بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے ربہ آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاوئے اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹا دے اللہ سب کی مرادیں حاصل فرما دے پروردگار سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے بخشش کے فیصلے فرما دے سب کی جھولیوں کو بھر دے ربہ پریشانحالوں کے پریشانیوں کو دور فرما دے بیماروں کو شفاہ کامل آجل نصیف فرما دے مرہومین ایمان کی حالت میں جو رخصت ہو چکے ان کی مغفرت کاملہ فرما دے جنت الفردوس میں عالی مقام نصیف فرما دے یا اللہ اپنے پیارے کے صدقے میں اپنے پیارے کے صدقے میں احادیث کا یہ جو گلدستہ اور آپ کے ارشادت اور فرامین سال کے اول سے لے کر اب تلق اساتذہ نے جو پڑھایا ہے اور طلبہ نے جو پڑھی ہے پروردگار اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اس کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے امت کی حالت ظاہر پر رحم فرما دے جہاں بھی امت بے بس بے قس بے سہارہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ ان کی دستگیری فرما دے ان کی مدد فرما دے حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے مسجد اقصہ کی حفاظت فرما دے مساجد مدارس مراکز دینی ہے ان کی حفاظت فرما دے جو بھی دین کے جس بھی شعبہ میں ختم نبوت والے ہوں ناموس صحابہ والے درس و تدریس جو کر رہے تبلیغ جماعت والوں کی حرکتیں جو یہ کہ بسترہ لے کر کے پروردگار پیدر چلنے والے ان کی یہ ہے کہ جماعتیں ان سب کی خدمات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے ہر طرح سے ان کی مدد فرما دے ہمارے اس جامعے کے مدرسے کے محتمی صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ان کی مغفرت کے لئے بھی دعا فرمائے اللہ مغفرت کاملہ فرما دے جنت الفردوس میں عالی مقام نصیف فرما دے تمام مرہومین کے لئے دعا فرما دے سوالاک انبیاء کے رفع درجات کے لئے صحابہ تابین تبتابین اکتاب مفسرین محدثین ان کے رفع درجات کے لئے دعا فرما دے اپنے اکابرین جن کے محنت کی بدولت آٹھ ٹوٹا پوٹا ترجمہ بھی مولوی آپ کو سنا رہے اور آپ کے اور میرے گھروں میں کلمہ کا جو ورد ہے یہ انہی کی محنت کی بدولت اللہ ان کو غری کے رحمت کر دے میرے رب ان کو غری کے رحمت کر دے میرے خالق ان کو غری کے رحمت کر دے مدرسے کے سلسلے میں جو مدرسے کے اساتذ ہیں ان کی محنت مجاہدہ ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے جو طلبہ علمی سفر تے کر کے پورا کر چکے ہیں یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے مشکلات کو آسان کر دے ان کے لئے ان کو میدان فراہم کر دے ان کو درس و تدریس کا دعوت و تبلیغ کے میدان ان کو دے دے ربہ ان سے کام لے لے ان کو پھلدار قسم کا درخت بنا دے میٹھا چشمہ ان کو بنا دے خلق خدا کے اور اپنے بندوں کے مقتدہ اور پیشبہ بنا دے ان کے علم سے زیادہ سے زیادہ امت کو استفادے کے توفیق نصیف فرما دے ربہ رحم کا معملہ فرما دے کرم کا معملہ فرما دے یہ تیرے مقرب بندے انہوں نے گھنٹی میرے گلے کے اندر باندی ہے مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا یا اللہ تو سب کے رازوں کو سب کے مشکلات کو جانتا ہے سب کے مشکلات کو خزان غیب سے حل فرما دے سب کی جھولیوں کو بھر دیں سب کی جھولیوں کو بھر دیں اس مبارک مجلس کی وجہ سے اللہ اس نالائک منظور کی مغفرت کے بھی فیصلے فرما دے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے یا حیو یا قجم برحمت کے نستغیص مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزت عبرو کی حفاظت فرما دے جان مال کی حفاظت فرما دے ہمارے ملک میں جو بدامنی کے ایک فضاء ہیں نفرتوں کے ایک یہ ہے کہ مقدر قسم کی ایک فضاء ہے اے اللہ ان نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے ان نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے ہم سب کو شیر و شکر کر دیں شیر و شکر کر دیں ہم سب کو ایک کر دیں نیک کر دیں اللہ تو ہم سے راضی ہو جائیں ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دیں پشاور میں اب یہ بڑی تعداد ہمارے مسلمان بھائیوں کی نماز کی حالت میں شہید ہو گئے اے اللہ ان کو غریق رحمت کر دے پسماندگاں کو سبر جمیل کی توفیق نصیب فرما دے جو زخمی ہیں ان کو صحت اور تندرستی شفاء کامل آجل نصیب فرما دے اور اسی طرح جو پچاس سے زائد حافظ کوہٹ میں پانی میں یہ ہے کہ ڈوب گئے کشتی بان کے نالائکی کی وجہ سے یہاں اللہ ان کے رفع درجات فرما دیں ان کے عزیز والدیں کو ان مبارک چہروں کو خوبصورت چہروں جن کی اولاد ہیں اے اللہ ان کے والدوں کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرما دے چالیس سے زائد یہاں لسویلے میں ہمارے بہین بھائی جلگیں یا اللہ ان کو غریق رحمت کر دیں ان کی بخشش کے فیصلے فرما دیں ربہ ان کے مغفرت کے فیصلے فرما دیں یا اللہ تو ہمارے حالت زہر پر رحم فرما دیں ہر طرح سے ہماری مدد فرما دیں جہاں جہاں بھی ہمارے مسلمان بے بس بے قصبے سہارہ ہوں اے اللہ ان کی مدد فرما دیں افغانستان میں امارت اسلامیہ تیس سال کے بعد ہماری ماں بہینیں بیٹیاں معصوم پھولوں کی طرح بچیں بموں کے نظر ہو گئے اور لاکھوں انسان شہید ہو گئے اے اللہ بہتے ہوئے اس خون کے لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی حالت زہر پر رحم فرما دیں افغانستان کے امارت اسلامیہ کو تعدیر قائم فرما دیں اور ان کو امت مسلمہ کیلئے ایک نمونہ بنا دیں آج ہمارے کشمیری بھائیوں کیلئے جو دن منایا گیا اللہ کشمیر کے بے بس بے قس بے سہارہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دیں ہمارے اس ملک کے جو ادارے اس ملک کی حفاظت اور تحفظ کیلئے کوشان ہے یا اللہ ان کی بھی مدد فرما دیں پاکستان کو دنیا کے نقشے سے جو لوگ مٹانا چاہ رہے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت فرما دیں ہدایت اتا فرما دیں ہوش اتا فرما دیں بصیرت اتا فرما دیں بصورت دیگر اگر ہدایت ان کی مقدر میں نہیں ہے پروردگار راستے سے ہٹا دیں ہاتھوں کو شل کر دیں دماغوں کو معاف کر دیں اس عظیم سرمایہ کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق اتا فرما دیں عظیم اس ملک کی حفاظت فرما دیں کشمیری افغانستان چیچنیا فلسطین بورما جہاں جہاں بھی مسلمان بے قسم سہارہ ان کی مدد فرما دیں جو مانگ سکیں جو آپ سے مانگا وہ بھی اتا فرما دیں جو نہ مانگ سکیں تو سب ہی جانتا ہے پروردگار وہ بھی اتا فرما دیں ہم سب کی طرف سے درودوں کا سلاموں کا یہ بخاری کی تقریبیں درودوں کا سلاموں کا توفہ سوالاک انبیاء کو پہنچا دیں پیارے محمد کو پہنچا دیں سوالاک صحابہ کو پہنچا دیں ان کی پاکی ضرورت کو ہم سے راضی کر دیں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دیں یا اللہ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا یا اللہ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ربا یہ اس مجلس کو جنہوں نے آپ کے بارگاہ میں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے نگاہ آسمانوں کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دیں خاتمہ ہمارے ایمان پر کر دیں اللہم جل خواتیمہ مالینہ بالایمان اللہم جل خواتیمہ مالینہ بالایمان اللہم جل خواتیمہ مالینہ بالایمان سبحانہ ربکہ ربی ازتیمہ یسفون والسلام للمرسلین والحمدللہ ربی العالمین برحمت کیا رحمت کیا رحمت